ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواغت ہے اور آج ہم بنائیں گے بروکلی کی بہت دیر ٹیشٹی اور مجیدار ریسیپی اس کے لئے یہاں میں نے ایک بروکلی لیا ہے بروکلی کو ہم اس طریقے سے چاکو سے اس کے ڈنٹھل کو کٹ کر لیں گے اور اس طریقے سے بروکلی کو ہم ڈنٹھل سے الگ کر لیں گے اور یہ دیکھئے اور اب ہم اس کے بڑے بڑے پتوں کو بھی اس طریقے سے توڑ کر الگ کر لیں گے اور اس کے ڈنٹھل کو بھی ہم اور اچھے سے کٹ کر لیں گے اور اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہراغو بی یا بروکلی بلکل اچھی طریقے سے کٹ کے کلین ہو گیا ہے ہم اسے پانی میں ڈوبا کر کے اس طریقے سے دھو لیں گے یا واش کر لیں گے ہمیں اسے ایک سے دو برد ہوئیں گے جس سے یہ اچھی طریقے سے ساف ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی کو یہاں میں نے اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور یہاں میں نے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں بروکلی یا ہری گو بھی کو ڈالیں گے گیس کا فلم ہائی کر لیں گے ہائی فلم پہ ہم اسے 20 سے 25 سیکنڈ یا آدھا منٹ کے لیے اچھے سے اُلٹتے اور پلٹتے ہوئے ہم اسے تیل میں اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے یا سیک لیں گے جس سے بروکلی ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون جائے گا اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی ہمارا اچھی طریقے سے فرائی ہو گیا ہے ہم اسے کڑھائی میں سے چاکو ڈال کر ہم اسے اس طریقے سے گو بھی کو کڑھائی میں سے نکال لیں گے اور اب ہم گو بھی کو کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گو بھی کو اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے ہم اسے سیم اکڑھائی میں ایک بات پھر سے ڈال کر اسے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیوم فلم پہ اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے گو بھی ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائیں گے گو بھی ہمارا بھون رہا ہے تب تک ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے ایک پیاج لیا ہے پیاج کو یہاں میں نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور اب ہم اسے پیچ میں سے کٹ کر کے دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم آدھا والے پاٹ کو اس طریقے سے دو ٹکڑوں میں بڑے بڑے کٹ کر لیں گے سیم طریقے سے ہم دوسرے پیاج کے ٹکڑوں کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم سیم طریقے سے ٹماٹر کو بھی کٹ کر لیں گے یہاں میں نے ایک ٹماٹر کو بھی سیم طریقے سے کٹ لیا ہے اور چلی اب ہم اس کے لئے مسالہ بنا لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے یہاں میں نے لیا ایک رینڈنگ جار چار میں ہم دو بڑے چمچ دھنیاں ڈالیں گے یہاں میں نے گھوٹا دھنیا کا یوز کیا ہے آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے سات سے آٹھ کالی مرس ڈالیں گے کالی مرس سے اس کا فلیور بہت ہی جیادہ اچھا ہاتا ہے اور اب ہم اس میں بارہ پندرہ کلہسون کی چھلی ہوئی کلیاں ڈالیں گے ایک ٹکڑا ادھرک کا ڈالیں گے ادھرک آپ نہیں کھاتے تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ایک سمودھ پیشٹ بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے پانی ڈال کے اس کا سمودھ پیشٹ بنا لیا ہے گو بھی بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور سیم کڑھائی میں ہی ہم دو چمچ سرسو کا تیل ڈالیں گے یہاں میں نے ماشٹرڈ آئل کا یوز کیا آپ اس کی جگہ کوئی بھی کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم گیس کا فرائیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہم اس میں باریک کٹے ہوئے پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر اسے اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے پیاج کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں پیسے ہوئے مسالے ڈالیں گے گیس کا فلم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلم پہ مسالوں کو ہم پیاج کے ساتھ چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اسے پکنے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں سے تیل بھی ریلیز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسالہ ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں مسالے میں سواد انوساریا آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ ہلدی پورٹر ڈالیں گے تیخے کے لئے ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پورٹر ڈالیں گے یہاں میں نے بلیک پیبر کبھی یوز کی ہے تو تیخہ آپ اپنی ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا چمچ کاس میری لال مرچ پورٹر ڈالیں گے جس سے اس میں بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور ان سبھی مسالوں کو ہم چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور جلے گا نہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور فلیور فول بنے گا مسالوں کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں کٹیں ہوئے ٹاماٹر ڈالیں گے ٹاماٹر ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے سے میڈیوم فلیم پہ ایک منٹ کے لئے اور بھون لیں گے ہم اسے ڈھک کر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے مسالوں کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اور مسالے ہمارے اچھے سے بھون بھی جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے یہاں میں نے گرینڈنگ جار میں پانی ایک کپ ڈال کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے پانی ڈال کر ہم مسالوں میں ڈال کر اسے ایک بار پھر سے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے جس سے تلے میں چپکا وہ مسالہ اچھے سے نکل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کا بہت ہی اچھا سا تھک پیشٹ بن گیا ہے ہمیں بلکل ایسا ہی ریسپی بنانے کے لیے چاہیے اور اب ہم اس میں بھونے ہوئے براکلی ڈالیں گے براکلی ڈال کر ہم اسے مسالوں میں اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے مسالے کے ساتھ ملا لیں گے یا مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں براکلی ہمارے مسالوں کے ساتھ اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے یا مکس کر لیں گے براکلی ہمارا اچھے سے مسالے میں بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں بچا ہوا پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے براکلی میں مکس کر لیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ایک منٹ کے لیے ہائی کر لیں گے جس سے پانی میں بہت ہی اچھا سا اوبال آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اوبال آ گیا ہے اور اس ٹیم پہ ہم اسے کبر کر کے اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو گیا ہم اسے اچھے سے ایک بار ملاتے ہوئے چک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں براکلی ہمارے ابھی پکے نہیں ہیں ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پہ اور پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے براکلی یا ہرے گوبی کو پکتے ہوئے ٹوٹل دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی کی سبجی ہمارے بلکل پرفیکٹ بنی ہے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال کر ہم اسے ایک بار پھر سے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اسے 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہی پکنے دیں گے جس سے گرم مسالہ کا فلیور بہت اچھی طریقے سے بروکلی کے اندر تک جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی ہمارے بلکل اچھے سے گل گئی ہے اور پک بھی گئی ہے اور چلیے اب ہم اسے گرمہ گرم سرب کر لیتے ہیں اس ریسیپی کو یا اس بروکلی کی سبجی کو آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو گھر میں بچے ہویا بڑے سبی کو بہت پسند آئے گا بروکلی میں ہائی پروٹین بیٹامین اور مینرل بھرپور ہوتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو گھر پہ جرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو آپ بنا کر کے لنچ، بریکفانس، ڈینر کبھی بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے پوری پراتھا، رائس کسی کے بھی ساتھ کھا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور لا جواب ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھیک شادیق سیئر کریں ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسیپی میں اور آپ اس ریسیپی کو گھر پہ جرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس اور فیڈبیک میرے ساتھ جرور شہر کریں تھانکس پور واشنگ